بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ محل آج ہم بنانے جا رہے ہیں جیلی سٹارٹ کرتے ہیں جیلی کے لیے سب سے پہلے ہم دو کپ پانی کے لیے جیلی بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہم میں بچوں کی من پسند ریسپی شیئر کروں پانی کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پانی کو دیکھیں بوائلہ آنا شروع ہو گیا ہے پانی میں تو ہم اس کے اندر جیلی کو ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کی چمچ کے ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے اگر ہم ساتھ ساتھ نہیں ہلائیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ گھٹلیاں بن سکتی ہیں اس کو ہم نے ساتھ ساتھ ہلانا ہے جیلی کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کی فیلیم کر دیں گے آف اور اس کو مولڈ میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہم ٹھنڈا کریں گے اس کے بعد پھر ہم ٹھنڈا کریں گے چیلنج یہ دیکھیں اب آپ اپنی مرضی کا جس مرضی برطن میں ڈال سکتے ہیں جس طرح کی شیپ آپ چاہتے ہیں ویسی بن جائے گی میں نے اس کے اندر اس کو ٹھنڈا دیا ہے اس کو پہلے ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فریز ہو گئے جیلی کو میں نے فریج سے نکال لیے دیکھیں ملکل یہ جم چکی ہے اس کو کٹ کر لیں گے جتنے سائز کے پیسز آپ کو چاہیے ہو اتنے سائز کے پیسز بنا لیں آپ اس کو کسٹرڈ میں یوز کر سکتے ہیں کسی بھی شربت میں یوز کر سکتے ہیں کسی بھی مٹھے میں تو جیسے آپ پسند کریں دیکھیں یہ فائنل لک جیلی کی تیار ہو گئی ہے بہت ہی خوبصورت اور مزے دار آپ اس کو جامشری میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری جیلی کی ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ